تو اپنا مہینہ قرار دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اہلِ بیت اتھار کی بہت بلند پائے شخصیات ایسی شخصیات جنہوں نے دینِ اسلام کی خاطر اپنی جان اپنی اولاد ہر چیز قربان کر دی ان کی جو بلادت ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے تو اسی کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اس مہینے کی اہمیت جاننے کے لیے سرکار کا یہ فرمان سوالے سے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت آغاز آپ نے ہمیں فرام کر دیا کہ شعبان مشہری فرما کر رسول خدا نے جہاں اس مہینے کے ساتھ اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے وہاں ہمیں وہ اسباب تلاش ضرور کرنے چاہیے جن کے سبب رسول اللہ اس مہینے سے عشق کر رہے ہیں یوں کہنا کہ جی پندرہ شعبان ماجہ فی نسب شعبان اس شب برات کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں لیکن یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ ہر شب شب برات ہے اور ہر شب شب قدر ہے اگر پردگار عالم کی بارگاہ میں اگر انسان شب بیداری میں ہو اور وقت سار اسے اللہ کی بارگاہ میں دو رکھت نماز نفر پڑھنی مل جائے تو ہر شب بھی شب قدر ہر شب بھی شب برات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شب برات کی وجہ سے اس کی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے آپ دیکھیں تو اس مہینے کے آغاز سے لے کر اختتام تک مسلسل آئمہ تائرین اور اہلِ بیعتِ اتحار کے ان مقدس ہستیوں کی جوہے وہ دنیا میں آمد ہے ان کی بھی الادت ہے کہ جن ہستیوں کی آمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشی عطا کی کہ جو ایک طرف کفار کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی نسل کو اپنے جادو اور عمال کے ذریعے بند کر دیا گیا اب آپ ابتر ہو گئے کیونکہ اوپر نیچے آپ کے فرزن دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو پروردگارِ عالم میں اِنَّا آتَ اِنَّا قَلْ قَوْسَر کی جہاں خوشحبری سنائی سیدہِ کائنات کی صورت میں وہاں یہ بھی کہا کہ اِنَّا شَانِا قَوَلْ اَبْتَر آپ کے دشمن ابتر ہوں گے اے حبیب اور سورہِ کاؤسر کی تفسیر حسین پاک ہے وہ مولاِ کائنات کے آگے اولاد ہیں جو سورہِ کاؤسر کی تفسیر بن کے اسماءِ مقدس میں چمکی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے علامہ حیدر علی صاحب کو فرما رہے ہیں اور اس شابان کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اور سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم